کیا ضرورت پیش آگے دل بڑھ کو کہ دل بڑھ کو بتانا پڑا یہاں پڑا کہ ستارہ نہیں ستارہ نہیں کوسر بھابی کا اور یہاں پر مصطفیٰ ساجد یعنی ساجد صاحب کی شادی کا ساجد یہ چیز ختم ہو چکی ہے لوگ ہیٹرز کا کام ہے بولنا ہیٹرز وہ بولتے رہیں گے تو ایسا کس کو کس کو ایکسپلینیشن دی آکر یہاں پر یا آکے کانٹینڈ ڈالا لوگوں کے موں میں اور تو اسی طرح بات کروں گی آج بابر نے تھمنے لگایا ہوا تھا کہ نانی نے ڈانٹا نانی نے کہا کہ آپ لوگوں کو گھر سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور بھی کس ٹاپکس ہیں جن پہ آپ لوگوں سے ڈسکشن کرنی ہے اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز ویدیر علیہ السلام علیکم کیسے ہیں دوست امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش باش رکھیں دھیروں خوشیں آپ لوگ کا مقدر بنیں جیسا کہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں دعا کریں اپنے لیے اپنے ملک کے لیے دنیا کے لیے بلکہ امت کے لیے تمام امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو راہ راست پر رکھے اور کوئی ایسی عالمی جنگ نہ چھڑ جائے جیسا کہ جنگ ایک چھڑ چکی ہوئی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے یہاں پہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی بیچ میں خیر اللہ فتح دے یہاں پہ فلسطینیوں کو اور ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بلکہ میرے جتے بھی سننے والے ہیں ان کو سب لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کامیابی اطاف فرمائے یہاں پر پاکستان کے یقین کرنے میں سننے والوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے حالات اس طرح بہت ہی برے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر ہمارے زیادہ تر سننے والے جو ہیں انڈینز بہن بھائی ہیں کہ انڈیا میں حالات کیا ہے لیکن پاکستان میں مہنگائی بہت ہو چکی ہے جو چیز وہاں پر ایک ارپے کی ہے وہ یہاں پر سمجھ لیں کہ جو چیز وہاں پر پچاس کی ہے چلے میں ایزی ورڈز میں بتا دیتی ہوں وہ یہاں پر ایک سو پچاس کی ہے مطلب پہلے دو گناہ فرق تھا اب دھائی گناہ فرق ہو چکا ہے تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار لوگ مطلب مہنگائی کے وجہ سے اتنے پریشان ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں یہاں کا یہ پرانا واقعہ نہیں آج کل کا ہی فیصل آباد کا واقعہ ہے صرف ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو یہاں پر قتل کر دیا کیوں قتل کر دیا کیونکہ یہاں پر وہ اپنے حصے کا دوسرے بھائی نے پتہ نہیں بل دیا نہیں تھا یا بل دینے سے انکار کر دیا تھا اور بل کتنا تھا میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کیا صرف کیا کہا جا سکتا ہے بڑا بھائی تھا وہ شاید کام اس کا اتنا زیادہ نہیں تھا کام تھندہ وغیرہ یا جو بھی تھا چھوٹا بھائی اسے بل لینے کے لیے گیا اس نے بل دینے سے پتہ نہیں انکار کیا یا بل نہیں دیا تو چوری اور چاکو لے کے گیا اس نے بھائی کے سینے پر وار کر دیے اور اب خود بھی پکڑا جائے گا اپنی زندگی بھی برباد کی بچوں کی زندگی بھی بھابی کو بھی ویوا کر دیا اس شخص نے اور خود بے اپساری زندگی جیل میں کٹے گا کتنا تکلیف دے مرحلہ صرف اور آپ بل کی اگر اماؤن سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس بل کے پیچھے ایک بھائی نے ایک ساغے بھائی کو قتل کر دیا بل کی اماؤن صرف چار ہزار روپے صرف چا لیکن کچھ لوگوں کے لیے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ غربت بہت زیادہ ہے اور حالات بہت زیادہ مہنگائی اس قدر زیادہ پاکستان میں ہو چکی ہے تو یہ چار ہزار روپے میں بھی ان لوگوں کے لیے چار لاکھ کے برابر ہوں ٹھیک ہے ہم لوگوں کے لیے تو صرف چار ہزار روپے ہیں نہ کیونکہ زیادہ سی بات آدھا بل دوسرے بھائی نے دینا تھا تو دونوں نے مل کے جمع کروانا تھا لیکن میں یہاں پہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ جس نے قتل کیا اس نے صحیح کیا اسے بالکل صحیح نہیں کیا اس نے ایک کرائم کیا اخر اسے اب اس کی سزا ملے گی اگر فردر کوئی اس کے بارے میں کوئی ریپورٹ یا کوئی بات آئی تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی یہ مقدمہ درج کروایا ہے جس بھائی کو قتل کیا گیا اس کی بیوی نے جا کے کہ پونے آٹھ بجے آج سے دو دن پہلے کا وقت ہے پونے آٹھ بجے اس طریقے سے جو ہے میرا جو دیور ہے وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوا تو میرا شوہر اٹھ کے یہاں سے جانے لگا لیکن اس نے اس کو پکڑ لیا پکڑ کر اور سینے پہ چھوری کا وار کر دیا تو یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بڑی پیاری یہاں پر دلبر اور بابر کے بیچ میں ہمیں بڑی اچھی محبت نظر آتی تھی بڑی اچھی چیزیں مطلب لوگ پسند کرتے تھے کہ یہ کتنی محبت سے دونوں بہن بھائی رہتے ہیں لیکن دلبر کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے دلبر نے کافی لوگوں نہ صرف بیوی کو پریشان کی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دلبر نے اپنی ویلوگز میں کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں دکھایا اپنی فیملی کو مطلب وہ رسپیکٹ نہیں دی صرف اپنی بیٹیویوں کو دکھاتا تھا بیٹے کو بھی کبھی کبھی دکھا دیتا زیادہ تو لیے ہی کہتا تھا جی میں فادیہ کو سکول سے لینے جا رہا ہوں جی میں فادیہ کو ایک دفعہ تو لوگوں نے کمنٹس کیا کہ آپ کی بیٹی صرف فادیہ یہ کبھی علی کو بھی دکھا دیا یا گرے ہاں علی کو اس نے تب دکھانا شروع کیا تھا جن دنوں میں یہ گاؤں میں تھا گاؤں سے مطلب مو بولیوں کے پاس سے ہو کیایا تھا یا تو یہ اس نے فاطمہ کو دکھانا جا رہا تھا کہ اسے علی کی بہت کیر ہے یا جس طرح کہتے ہیں نا کسی کو جلانے کے لیے یا کوئی ایسی بندہ حرکت کرتے ہیں تو ان دنوں میں علی بہت زیادہ فوکس علی پر یہ بہت زیادہ فوکس کر رہا تھا علی تم نے کیا کھایا علی تم نے آئس کریم کھائی علی تم نے یہ کھانا ہے ان دنوں میں یہ کر رہا تھا لیکن آج کل علی فٹسکرین سے کائب ہیں تھوڑا بہت ہی شو کرواتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح فادیہ کو اور باقیوں کو دوجہ فادیہ کو اور چھوٹی کو دوجہ دیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بڑا اچھا لگ مجھے خاص طور پر بہت اچھا داگہ دیکھے کہ بابر اپنی پوری فیملی کو لکھے گیا گمانے کے لئے آئس کریم کھلائی یہاں پر بابر کے بچے ماشاء اللہ دونہ ہی بڑے کیوٹ ہیں چھوٹا والا بیٹا تو مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے بابر کا تو وہ ہر منظر بھی بڑا اچھا تھا ان میں بابر نے بتایا کہ نانی کو نے غصے کا اظہار کی ہم نانی نے اظہاری سے بہت ایک ٹائم دیکھا ہے دنیا دیکھی ہے بابر نے کہا کہ اکبر دلبر بھائی نے یہاں پر بات کی تھے کہ ہم لوگیاں پر اپنا یہ گھر بیچ کے جو ہے وہ پنجاب چلے جائیں گے ظاہر ہی بات ہے بیچیں گے تو آدھی قیمت میں ان کو کہاں سے گھر ملے گا کبھی اگر ملے بھی جائے گا تو ایک کمرے کا گھر ملے گا ایک کمرے کا گھر تھوڑی ہوتا ہے یا دو کمرے بنے ہوں گے زیادہ سے زیادہ اسی طرح یا اس سے بھی کم ترس سسائیٹی میں ملے گا تو نانی نے ان کو ہرمیہی مشورہ کیا کہ ٹک کے وہیں بے بٹھے رہو اب نانی تو سب کی ہے نا مطلب ستارہ کی امی ہزاری بات وہ ستارہ کے بارے میں بھی سوچے گی وہاں پہ وہ ستارہ کی جو بڑی آپا جان ہیں جو ستارہ کو ستاری ستاری کر کے یعنی دل بابرگی امہ ہیں وہ دل ان کے بارے میں بھی سوچیں گی نینہ کے بارے میں بھی سوچیں گی تب ہی تو نینہ کے اوپر جتنے بھی کیس ہوئے تھے وہ سب کے سب واپس لے لیے گئے ہیں کس کی وجہ سے ستارہ کی امی کی وجہ سے مطلب یہ لوگ جو مرضی ستارہ کے ساتھ کرتے جائیں لیکن ستارہ کو ان پہ کیس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے وہ شاید اس لئے انہوں نے واپس کروائے کہ مزید جھگڑا نہ پڑے مزید معاملات خراب نہ ہو لیکن ایک دوسری آپا جان ہیں سعودیہ میں بیٹی کوئی نہ کوئی کانٹروورشل وہ تھم لے لگاتی رہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنی اچھی لگتی ہیں یقین کریں نفرت ہوتی ہے مجھے ان سے دیکھ کے پہلے میں اس بندی پہ نہیں کوئی بھی نیکٹیو بات کرتی ہوتی تھی لیکن یار وہ کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کر دیتی ہے جس سے بندے کے دل میں اچھی فیلنگ نہیں آتی پتہ نہیں میرے دل میں تو نہیں آتی اگر آپ لوگوں کے دل میں آتی ہے تو ضرور بتائیے گا اور پھر میں نے آپ لوگوں سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ بھی شیئر کیا تھا کہ ایک سغے باپ نے اپنے چار بچوں کو اپنے سغے چار بچوں کو ایک نہر پر جو نہر بھی وہ جس کا پانی بہت تیز ہو آپ پہ ٹک ٹوک کے بہانے لے گیا کہ میں تم لوگوں کی تصویریں منمگا بیوی ناراض ہو کے میکے گئی ہوئی تھی اور چھوٹے پندرہ دن کے بچے کو لے گا اور اس یکس نے ان کو دھکا دے دیا آپ لیٹر لی آپ حیران رہ جائیں گے گیارہ سال کا بچہ تھا پھر نو سال کی بچی پھر میرے خیال سے پانچ سال کی پھر چھوٹی بچی اڑھائی سال کی اور مجھے طف ہے اس ماں کے اوپر بھی جو اپنی ڑھائی سال کی بچی اور پانچ سال کی بچی اس درندے کے پاس چھوڑ کے چلی اور پتہ چلنے میں یہ چلا ہے کہ یہ انسان جو تھا یہ بدکاری کرتا تھا بچوں کے ساتھ لیکن ابھی کلیر کٹ کہا یہی جا رہا ہے لیکن ابھی کلیر کٹ بات سامنے نہیں آئی ویسے تو پولیس فلو نے تو یہی کہا ہے کہ اس کے بڑے بیٹے کو پتہ نے اپنی ماں کو یہ بات بتا دی تھی ماں ناراض ہو کے بھی اسی لئے اپنے میکے چلی گئی تھی اس نے وہاں پر غصے میں آکے ان کو بڑا پلان کر کے وہاں پر دھکا دے دی اور اس نے جا کر پھر لوگوں کو مطلب پولیس اسٹیشن میں جا کر خود ہی رپر دشکروادی گم شد گئی کہ میرے چار بچے گم ہو گئے ہیں اب اس کے جو بڑا بیٹا ہے اس نے جب نہر میں پھینکنے لگا تو ظاہری بات ہے گیارہ سال کا بچہ بڑا بچہ ہوتا ہے اس نے باپ کے گریبان سے باپ کو پکڑ لیا تو باپ ظاہری بات ہے طاقتور تھا تو اس نے وہاں سے اس کا گریبان چھڑایا اور وہاں سے پاس سے گزرتے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں ہم ٹک ٹاک بنا رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے اس نے کہا چلو جی یہ باپ بیٹا ہے تو کوئی بات نہیں خیر ہے تو وہ گزر گیا لیکن بعد میں اس شخص نے کچھ میں کون کال آگئی تھی اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی تو مطلب یہ بعد میں جا کر اس بندے نے بیان دیا پولیس والے کو کہ اس شخص نے میری آنکھوں کے سامنے ہم لوگ یہاں سے گزر گئے تو یہ اپنے بچوں کو پھینک رہا تھا اس نے بچوں کو کہا کہ وہ دیکھو وہ دیکھو کیا ہوا مطلب ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں تو یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے مطلب بچے کے اپنے والدین کے پاس بھی سیف نہیں ہیں تو خیر اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ پندرہ دن کا صرف ایک بچہ بچ گیا ہے باقی چار بچے جو ہیں ایک بیٹا اکلوتا